اچھا سنیں آگے جناب اب جو روزے کوئی ذکر ہے یہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ رمضان کے روزے تھے اب عدد رمضان کے روزوں میں قرآن میں کہاں کا ذکر ہے سورہ بقراتو اس کی ون نائنٹی سکس آئیس وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُعْسِرْتُمْ فَمَا سْتَيْسَرًا مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ بِهِ اَدَمٍ مِّنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا سْتَيْسَرًا مِنَ الْحَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاةَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَادِهِ الْمَسْجِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيذُ الْعِقَابِ اور اللہ کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو لیکن اگر تم گھر جاؤ جو آسان ہے اس سے حدیع دے دو یعنی مویشیوں میں سے جو بھی مویشی ہیں اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ حدیعہ حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر تم روزے سے یا صدقے سے یا فیدیہ سے اور اگر تم امن میں ہوتا ہو جو کوئی عمرہ سے حج تک فیضیاب ہو پھر جو کچھ ایسا ایسا آسانی سے حدیعہ دے دے پھر جو کوئی حدیعہ نہ پائے پس وہ تین دن کے روزے رکھے روزے حج کے دوران رکھے اور سات روزے جب تک لوٹو یہ دس روزے پورے ہوئے یہ اس کے لیے ہیں جن کے اہل مسجد حرام میں حاضر نہ ہو وہ اللہ سے تقویہ حفاظت کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ شدید تاکب کرنے والا ہے یہ جو یہاں پر دس روزوں کا ذکر ہے میں آپ کو اس کو اپنے الفاظ میں بتا دوں بیسک پوائنٹ کیا ہے یہ دس روزے عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں یہ تین روزے اور سات روزے ہیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے حج و برا کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی یہ الگ کنڈیشنز ہیں اگر کسی ویسے ہم مان نہ جا سکے تو یہاں حدیعہ دے دے یہ کوئی اور بات ہے حدیعہ کیا ہوتا ہے حدیعہ جو ہے عربی میں حدیعہ تو گفت کو کہتے ہیں لیکن ہماری ہاں حدیعہ قرآن مجید میں جو ایک جگہ سورہ حج بھی لکھا ہے کہ آپ بکرا گائے ہونٹ یہ جو ہم زبا کرتے ہیں قربانی کے جو جانور ہے اس کو حدیعہ اس کو اللہ تعالیٰ حدیعہ کہتے ہیں حدیعہ دے ہیں تو پہلے تو یہاں ایک بڑی امپورٹن بات ہے جو عام طور پر لوگوں کو بتانا ہے میں ایسی ضرور سمجھتا ہوں حالیٰ کہ ٹاپ بھی کچھ اور ہے گنجہ ہونے کا ذکر ہے یہاں پر جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج پہ جب وہاں پر قربانی گاہ پہ جب قربانی زبا کر دی جاتا ہے بکرا کر جاتا ہے گائے کر جاتی ہے جو بھی گاڑی اس کے بعد سارے حضرات کو گنجہ ہونا ضروری ہے حج پہ حج پہ گنج ہو جاؤ گا مریض ہے آدمی تب وہ گنجہ نہیں ہو سکتا یا کہ اس کے سر میں تکلیف ہے تو گنجہ نہیں ہو سکتا ففیدیہ تمہیں روزوں سے پھر اس کو فیدیہ دینا پڑے گا او صدقہ دی یا صدقہ دینا پڑے گا او نسو یا تنائی میں بیٹھا رہنا پڑے گا یہ کنڈیشنز ہیں اس شخص کے لیے جو گنجہ نہیں ہو رہا اور اس کی کنڈیشنز دو ہیں یا تو سر میں کوئی تکلیف ہے اس کے یا بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ گنجہ نہیں ہو سکتا کہ اس بیماری بڑھ جائی اب دوسری جو تین اور ساتھ روزیں وہ سمجھ لیں آپ کہ تین روزیں جو ہیں وہ رکھیں گے جب آپ وہاں زبا نہیں کر سکتے قربانی وقت یعنی قربان آپ کے پاس فرس کر یہ حیثیت ہے جب حج پہ آپ وہاں پہنچ گئے مہاں پر حیثیت آپ قربانی کر سکتے تھے لیکن مہاں پر آپ کو قربانی نہیں ملی یہ کوئی ایسی کنڈیشن جس میں میں قربانی نہیں کر سکتا کر سکتا کر پایا وہاں پر تو مجھے تین روزیں وہاں پر رکھنے پڑیں گے مینہ میں پہلے دن نہیں رکھنا ہوگا یہ یاد رکھیں پہلے دو دن نہیں رکھنا ہے قرآن مجید میں جب ہر شروع ہوتا ہے تو پہلے دو دن کے بعد جو تین دن جو بعد میں مینہ میں رکھیں جس میں آپ کنکریاں مارتے ہیں ان تین دن میں آپ روزیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں پہلے جاتا ہے کہ آپ کے پاس قربانی گا کے بعد جب گنجی ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ڈے ہیں تو اس دن آپ کو پتہ جاتا ہے کہ میں قربانی کر پاؤں گا یہ نہیں کر پاؤں گا سوری جب بزلفہ صاحب میں نہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ جاتا ہے تو آپ روزیں رکھ لیں تو وہ تین دن کے آپ کو مینہ میں روزیں پر ہے پانچ دن کے ہوتا ہے یہ یاد رکھا ہے فائٹ ڈیس کہا جائے قرآن میں لے کہا دو دن بعد بھی جا سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں لے کہ پانچ دن کا ہے ٹوٹل تو اگر میں قربانی کر کے جا سکتا ہوں چلا گیا نہیں جائے قربانی کر پاؤں گا تو تین دن کے مجھے وہاں روزیں رکھنے پڑ جائیں گے مینہ میں ٹری ڈیس اور اگر میں کیونکہ یہاں سے گیا ہوں تو میں بعد بھی سات دن یہاں کے روزیں رکھوں گا ٹوٹل ٹین ڈیس ایسے بن جاتے ہیں ہر علاقے سے جو آدمی گیا ہے وہاں پر تو تین دن کے روزیں وہاں رکھے گا اور سات دن اپنے علاقے میں ان کے رکھے گا وہ آدمی جو وہاں قربانی نہ کر سکا ہو کہ کسی بھی کنڈیشن وہ قربانی وہاں نہیں کر سکا ہے تو یہ دس روزیں ریلیٹڈ ہیں حد سے عام طور پر اس یہ نہیں مشہور ہیں کیونکہ عام طور پر وہاں سب کو قربانی مل جاتی ہے اچھی طرح حد سے ریلیٹڈ ہے ایک اور روز ابھی ہے سورہ مائدہ فائف کی نائنٹی فائف اس میں ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو حالت احرام میں شکار نہ کرو شکار کا قتل نہ کرو یعنی قتل کرنے کے مقصد سے شکار کو ڈھونڈونا اس کا پیچھا کرنا یا اس کو پکڑنا یہ تینوں کنڈیشن احرام کی حالت میں منائے پر جس جس نے تم میں سے ارادہ ارادہ تن شکار کیا تو اس کی جزا یعنی کفارہ اس کا چھوپائے کے معنی ہے جو اس نے شکار کیا جس کا فیصد تم میں سے دو عادل منصرف کریں گے یا حدیعہ کعبے تک پہنچائیں گے یہ اس کا کفارہ کچھ مساکین کو کھانا کھلائیں گے یہ اس کا وہ ہے اور اگر آپ اس زمانے منائے ہیں اور آپ نے قصدنا شکار کر لیا تو اس کے اندر یہ لکھا ہے سیدھی اس آیت کا پوری نلوبر آپ بتا رہا ہوں اس میں یہ کہ پھر آپ نے دو منصف عادلیں اور شکار جو چھوپائے جو جانور جو چھوپائے جس کا آپ پر شکار اس کے حساب سے آپ اس کا وہ دیں گے کمپنسیشن یعنی بکرا یا جو بھی ہے اور اگر وہ آپ کو اس کے کمپنسیشن کا نہیں ہے اس کے حساب سے روزے رکھنے پڑ جائیں گے آپ کو یہ آج کل کنڈیشن یہ قرآن میں لکھے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی نہیں ہو رہا کہ ایسا کوئی شکار جائے کر نہیں رہے آیتیں لکھی بھی ہیں لیکن اگر ایسا کریں گے تو آپ کو روزے رکھنے پڑ جائیں گے تو اسی طرح یہ وہاں ایک بہت مشہور بات ہے آپ دم دے دیں ایک چیز کا فرانچیز وہی کہہ دم دے دیں سنو آپ نے جو جائے وہ ایک چلی یہ کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن اگر آپ توڑیں گے تو اس اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اللہ تعالی نے بتایا ہے اچھا یہ او عقد ذالک سیاما لیدوقا وبال عمری عفا اللہ عم سلف ومن عادا فینتقیم اللہ منہ واللہ عزیزن دل انتقام یا اسی کے برابر ہے روزے رکھیں یعنی جو بھی اس نے بتایا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے جس طرح بھی قتل کیا چھوپایا اس کے حصاب کی برابری سے دو منصف عادل بتائیں گے کہ آپ اتنے روزے رکھیں تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے اللہ نے تمہیں جو کچھ پہلے گزر چکا ہے معاف کر دیا پر جو کوئی اس کا دوبارہ ارادہ کرے گا تو اللہ اسے انتقام لے گا اللہ طاقتور انتقام لینے والا ہے تو یہ بتانا تھا اس آیت میں کہ یہ روزے بھی قرآن مجید میں منشن ہیں جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے اب ایک اور جو روزے ہیں قرآن مجید میں وہ دو اور طرح کے روزے ہیں وہ بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں سورہ نصہ فور اس کی نائنٹی ٹو آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيلُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَذِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَسَّدَّقُوهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوْفٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيلُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقُ فَذِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيلُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَعْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام ازاد کرے اور اس کے ورسہ یعنی اہل خانہ کو خون بہت عطا کرے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم سے ہو مگر وہ مومن ہو تو ایک مومن غلام ازاد کر دے اور اگر وہ ایسی دشمن قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہو تو اس کے ورسہ خون بہاق کو عطا کرے اور ایک مومن غلام ازاد کر دے بس جس کو یہ محسن نہ ہو تو وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہے اچھا اب اس آیت میں تین ٹائپ کی کنڈیشن لکھی ہیں انہیں پہلے دیکھ مومن کا ایک مومن کا قتل مومن کو منع کر دیا اللہ نے کہ مومن ایک مومن کو قتل نہیں کر سکتا غلطی سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے غلطی سے کیسا مجھ رہا ہے غلطی کا یہ مصد نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی تھے کہ مومن ہے میں نے مار دیا غلطی سے نہیں کہتے غلطی کا مصدر یہ ہے کہ ایکسرین جا رہے تھے ایکسرین جیسے کہتے ہیں حادثہ ہو گیا اس میں مارا گیا تو اسے کہتے ہیں غلطی سے مارنا غلطی سے مارا گیا تو اگر مومن کا ایسا غلطی سے خطا ہو جائے کسی سے ہو جائے غلطی سے مار جائے کوئی مومن تو اس کے لئے ایک تو ہی ہے کنڈیشن کہ آپ ایک غلام آزاد کریں مومن کہیں پر مومن کیپٹیوٹی میں ہے اس کو آپ آزاد کروا دیں اور خون بہا دیں اس کے اہل خانہ کو یا اور صدق دیں یہ کہہ لگے کہ وہ لوگ ماف کر دیں یہ آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ سے غلطی سے ایسا ہو جائے اب وہ یہی کنڈیشن رکھتا ہے اگر وہ ایسی قوم کا یعنی دشمن قوم کے اندر ہیں اس کے اندر ہے وہ مومن اس کو مار دیا تو اس کے لئے بھی وہی کہہ ایک آزاد کریں آپ مومن کو اور یہ ایسی قوم ہے جس کا آپ کا معاہدہ ہوا ہے یہ کنڈیشن تین ڈیفرنٹ لیکن کنڈیشن کا ریزلٹ نہیں کی ہے مومن کا ماننے کا ریزلٹ ایک ہی ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ تھا مومن یا آپ کے قوم کے دشمن میں تھا یا کسی معاہدہ کی قوم کے ساتھ تھا اس میں فرق نہیں پڑھ رہا ہے لیکن وہ مومن ہے اس کے لئے یہ کہ مومن کے ایسے قتل کرنے کا اللہ کہہ رہا ہے ایک مومن غلام ازاد کرو یا اس کو بلڈ منی دو یہ تو اس نے بتا دیا اور اگر آپ ان دونوں کنڈیشن کو نہیں پاتے تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے آپ کنٹینیویس کنٹینیویس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی چھوڑے جیسے پورے مطلب پورے کنٹینیویس بغیر مسلسل بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے آپ اب اگر آپ بیچ میں بیمار ہو جائیں یا کچھ بھی کنڈیشن ہے تو پھر بعد میں گنتی پورے کرنے کے آپ فرص کے میں میں نے رکھنے شروع کرے میں نے خدا نہ خواستہ کسی مومن قدر پچیس روز کے بعد میتے بھی خراب ہو گئی تو میں ایک ہفتہ بیمار ہو سب سے وقت پھر دوبارہ شروع کر دی میں سمجھے آپ تو پھر کنٹینیویس رکھ رہے ہیں مجھے پھر اس کو پورے کرنے تھے دو مہینے گئے تو وہ قرآن میں لکھ دے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو بعد میں دیندی پوری کر لو وہ ہر جگہ اللہ اپلائے کرے گا اب ایک اور دو روزے ہیں جو قرآن میں منشن ہیں سورہ بجادلہ 58 اس کی 2 آیت ہے اماتین ان امات ہم الا لئی بلدنہن و انہم لیکولون منکرم من القول وزورا و ان اللہ لعفوغ غفور والذین یظاہرون من نسائیم ثم یعودون لما قالو فتحریر رقبہ من قبلیان یتماسا ذالکم تو عدون بی واللہ بما تعملون خبیر اور تم میں سے فلوج اپنی عورتوں کو اپنی مائیں ظاہر کر دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی ہو جاتی ہیں ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا اور وہ تو بے شک ایک بےہودہ ایک بحروپی اور جھوٹی گھڑی بھی بات ہے اور بے شاہ اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مائیں ظاہر کر دیتے ہیں پھر جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں لوٹنا چاہتے ہیں پھر چاہیے کہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے ایک غلام کو ازاد کریں اس کا تمہیں واز کھیجاتا ہے اور اللہ تمہارے عمل سے خوب واقف ہے اور آگے میں پڑھ دوں آگے پھر جو کوئی ایسا نہیں کر پائے یعنی کہ غلام ازاد نہ کر پائے تو وہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے قبل مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے پھر جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں گھانا کھلائے یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی حدودیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اب اس آید میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں وہ ایک الگ میرا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ دے دوں گا کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے وہ کنڈیشن کا ایک الگ لیکچر ہے یہ نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں وہ ایک 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 چلا اس پر وہ بچہ بھاگتا وایا اور اس آدمی نے بچہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے موم پتہ نہیں مجھے ٹاپی چاہیے تو وہ ہزبن کھڑا کہتا ہے موم مجھے بھی دینا اس طرح نہیں ماں کہنا ہے وہ قرآن میں ایک باقاعدہ پورا ڈسکرپشن ہے کہ کس طرح اور کیوں آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اگر اللہ کہا ہے تم نے اگر ظاہر کر دیا اپنی بیوی کو ایزے ماں تم نے ظاہر کیا جبکہ وہ ماں نہیں ہیں اللہ کہا ہے تم جانتے ہوئے تو تم نے خود پیدا جو تمہیں پیدا کرتی ہے وہ تمہاری ماں ہے تو کوئی بھی شخص یاد رکھیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ظاہر کر دے کہ وہ ماں ہے وہ کنڈیشن الگ ٹاپک ہے میں نہیں چاہوں گا اس کا ڈسکرس کرنا جب ایک وقت آگا انشاءاللہ پر اپنے ٹاپک بتا ہوں اب کیوں کہتا ہے آدمی بیوی کو اپنی ماں اس طرح اگر کہہ دے گا تو اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک غلام کو ازاد کرے ایک تو یہ کنڈیشن لگ دی اور اگر اس کو وہ نہ پائے تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہو اور اگر دو مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ آدمیوں گھانا کھلا ہے جب ایسا کر لے گا تو پھر وہ آپس میں بیوی اپنے ازواجی تعلقات بحال کر لیں یہ بھی روزے ہیں قرآن مجید میں یہ ایک الگ روزے تھے تو اب آپ کے پاس یہ ہوگی اب آخر میں پیش 31 پہ آ جائے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بس یہ آخر کے ایک روزہ کا ذکر ہے یہ ذرا ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے زیادہ اس میں آپ جرہ آ جائیں گے سورہ مائدہ فائیو اس کی ایٹی نائن آیتیں لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما اکتتم الائیمان فکفارتو اطعامو عشراتی مساکین من اوسط ما تدعمونا اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیامو ثلاثتی ایام ذالک کفارتو ایمانکم اذا حلفتم واعفظو ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون اب یہاں ترجمہ ہے اللہ تمہارے دائنے یعنی صحیح سے لغوب بے مقصد باتوں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا لیکن جو تم نے دائنے یعنی صحیح گرہ لگائی اس پر تمہاری گرفت کرے گا اور اس اس کا اس کا کفارہ دس مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل خانہ کو عوصتاً کھلاتے ہو یا ان کو لباس پینانا ہے یا ایک غلام کو ازاد کرنا ہے پر جو ایسا نہ کر سکے تو تین دن کے روزے رکھے یہ کفارہ تمہارے لیے تمہاری دائنے یعنی دائنے جو ہوتا ہے تمہارا دائنہ سیدھا کہ جب تم حلف اٹھاؤ اور اپنی دائنہ کی حفاظت کرو اور اس طرح اللہ تمہیں تمہارے لیے اپنی آیت کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو اب یہ ایمان جو لفظ عربی میں ایمانکم یہ لوگ قسمیں لکھ دیتے ہیں ما ملکت ایمانکم آپ نے دو تمہاری دائنیت کی ملکیت میں یہ سنونا تمہارے دائنہ دائنہ کیا چیز ہوتی ہے دائنہ جو ایمان کہتے ہیں رائٹ رائٹ ایمان کہتے ہیں دائنہ رائٹ تو میرا دائنہ کیا بنے گا ایمان والے کا دائنہ کیا بنے گا جو قرآن مجید میں دوس اور ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں وہ اگر میں ایمان لاؤں گا تو وہ میرا دائنہ بن جائے گا وہ میرا رائٹ ہے وہ مجھے ایسا کرنا پڑے وہ صحیح باتیں ہوتے سمجھائی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھے قسم لکھ دیتے لوگ قسم سے کنفیوز آتا کیونکہ حلف ایسی میں آئے گا آیت میں تو اگر میں ایک مثال کے تو اب ایک ڈونٹس کی میرا ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں فر ایزامپل اللہ کہہ رہا قرآن میں بادل طریقے سے مال مت کھاؤ سورہ نصہ فور کی ٹوئنٹی نائن تو میرا دائنہ یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ بادل طریقے سے مال مت کھاؤ تو میرے رائٹ کیا ہے کہہ رہا ہے میرے رائٹ کیا ہوگا کہ میں نہیں ایسا کروں تو مگر میں نے کر لیا تو میں صحیح کیسے کروں اس بات کو میرا دائنہ کو صحیح کرنے کا میرے کیسے رائٹ کیسے کروں گا تو وہ کنڈیشن لکھے اگر تمہارا دائنہ کی اللہ تعالی گرف نہیں کرتا اگر تم بھول چوب سے کوئی غلطی کر رہا رائٹ میں رائٹ سے لیکن غلطی اور میں نے کہا لیا جان گوز کے کھا لیا تو اس کی کنڈیشن میں اللہ تعالی کہہ رہا اگر تمہیں ایسا کروگے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں لا یواخذ کم اللہ اللہ نہیں پکڑے گا بلغوی لغو بے مقصد بے مقصد بات تو تمہاری گرف نہیں کرے تمہیں پڑے یہ غلط ہے یہ تمہارا دائنہ کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہا تم تمہیں پھر بھی کر رہا تو تمہاری اللہ کی رفت کرے گا اب تم کر بیٹھے تو اس کا کہہ رہا اس کا کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کھانا کھلائے آپ جو تم نے اپنے اہل کھانا کو عوصتا کھلاتے یا ان کو لباس پہنانا یا ایک علام کو ازاد کرانا تو اگر فرض کریے باطل طریقے سے جانتے بوچتے کھانا 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 تو میں کیا کروں گا پھر دس آدمیوں کو کھانا کھلاؤ ہوں جو میں اپنے گھر میں خود جس طرح سٹینڈرڈ کھاتا ہوں دالی کھلا رہے آپ جو آپ کا آسطن گھر کا کھانا اسی طرح اس کو کپڑو بھی پھنائیں یا تو یہ کریں آپ یا اس کو لباس پھنانا یا ایک غلام کو ازاد کرنا ہے دوسرا ایک دائنہ سمجھ گیسے غیبت کر رہے ہیں بیٹھے وے یہ قرآن میں اللہ منق گر غیبت دے یہ آپ کا دائنہ ہے کہ غیبت کریں گے کریں یا نہیں کریں آپ پھر رائٹ کیا کریں گے غیبت تو یہ آپ کا دائنہ بن گیا آپ کا رائٹ ہے کہ غیبت نہ کریں یہ آپ کا دائنہ ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی ہے اور اگر آپ کر رہے ہیں اور پھر جانتے بھوچتے ایک چھوٹی سی بات نہیں یہ بار بار اللہ 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 اسی میں لکھ ہے کہ تم پھر تین دن کے روز رکھ تو یہ یہ جو کنڈیشن میں بتا رہا ہوں دائنہ کو پکرتا جب اللہ اللہ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے باطل طریقے سے مال نہیں کھانا اب میں اگر کھا لیا تو اس کا طریقہ کار اس کا کفارہ دینے کے چوری کر لی بیسے تو قرآن میں لکھ چوری کے ہاتھ کار دو وہ کسی اور کنڈیشن لیکن اگر فرض کری یہ کہ آپ دنیا میں کئی کوئی ایسے جگہ رہنے جان چھوڑ ہاتھ نہیں کھٹ لیکن آپ کو احساس ہے کہ میں نرشہ گلا تو پھر بھی نرشہ کیا تو میں روزے رکھوں میں سور کوش کھانا منا میں جان بوچ تکھا لیا میں کہہ یہ رہوں کہ ہر وہ کام جو اللہ کا احقام ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ نے روزے رکھنا جائیں تین دن کے دس آدمیوں کھانا کھنائیں یا اوصل طریقے سے کبڑے بڑھ یہ باقاعدہ تانون ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا اور ہم سوچنے کتنا زیادہ غلط کی چلے جائیں کوئی روزے نہیں رکھ رہے سبھ ہم مہینے رمضان کا اتضاء کر رہے سبھ مہینے رمضان یہاں پر ہر وہ بات جو اللہ کی آیت کی وضعت ہو جائے اور آپ پھر بھی خرص کر رہے ہیں تو آپ کو تین دن کے روزے رکھ رہے پڑ جائیں گئے اس کو واپس اپنے صحیح کرنے کے لئے اور پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ اور اگر ریپیٹ کر رہے پھر روزے رکھ رہے ہیں آئیڈنٹی فائ کر رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں تین دن کے روزے رکھ رہا ہوں یا دس آدمیوں کانا کلا رہا رہا یا میں دس آدمیوں کبڑے زینہ کوئی مار رہا ہے سو بڑے آگ میں غلطی زینہ کر ریٹ فرز کے ناؤ جب اللہ استغف اللہ تو میں روزے رکھوں دس دن کا کھانا کھلا ہوں آدمی کو اور پھر ریپیٹ نہیں کروں یہ خاص بات یاد رکھ یہ نہیں کہ روزے رکھ لیا اللہ نے معاف کر پھر تو دائنہ جو صحیح بات ہے جس پہ صحیح ہے یہ تو میں نے آپ کو بات تھوڑی سی مثال کے طور پر جو نیگٹی بات ہے مثال کے طور پر حلال کھانا کھائیں آپ حلال کھانا 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 یا وراست کا قانون ہے اللہ طریقے سے بیان کیا کس طرح وراست دینی ہے اللہ میں جد و جہد نہیں کر رہے پھر خیال ہے میں جد و جہد مجھے نہیں کر رہی تھا آپ کرنا پڑ رہا ہے تو پہلے روزے رکھیں کیوں نہیں کیوں پہلے آپ ہر کام یاد رکھیں جو اللہ نے ہم کو سلات چھوڑ دی آپ نے جانتے بوجھتے چھوڑ دی کوئی کوئی پرابل نہیں دی تو پھر روزے رکھیں ہر ایکشن اف دو اور ہر ایکشن اف دون کو اگر آپ کو واضح ایڈنٹیفائید ہے اور پھر بھی آپ غلط کرتے تو اس کے لئے تین دن کے روزے تین روزے یہ ہماری زندگی سے بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہم صرف رمضان کے نظار کر رہتے ہیں یہ تو ہماری زندگی سے لگے میں اور ہسٹری میں ہمیں سمجھا جاتا کہ آپ رسول اللہ تو ہفتے میں دو روزے رکھتے ہی تھے یہ کسی نہیں ایڈنٹیفائی کیوں رکھتے تھے بس اب وہ رکھتے ہوں آپ کو نہیں رکھ رہے آپ کو تو پتا آیت میں فاضح لکھا ہے کہ دن رات چوبیس گھنٹے کر آپ اپنے ایلیس کریں گے تو آپ جانتے بوچھتے غلط کام کر رہے ہیں تو غلط کام کو روکنے کے لیے یہ کفارت ہمارے دائنے کہ جب تم ہلف اٹھاتے ہو ہلف اٹھاتے ہو کہ میں یہ دوبارہ نہیں کرنا ہے دیکھیں ہیلی کہ کفارت ایمان اکم وافد ایمان اکم اور تم کفارت ہوگے روزے رکھ کے تین دن کے جو بھی پوری کنڈیشن اپنے دائنے کو اور جب تم ہلف اٹھاتے ہو اور حفاظت کرو اپنے دائنے کی یعنی بار بار وہ چیز غلط نہیں کریں اگر ایک دفعہ میں نے ایڈیٹیفائی کر لیا کہ بھئی یہ میرے سے غلطی ہو رہی تھی جان بوجھ کے میں کر رہا تھا تو میں نے اس کے روزے رکھ اور پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنے میں نے اور اگر آپ اس دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور پھر روزے رکھ رہے ہیں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کو فائدہ نہیں ہے پہلے تو روزے تو رکھ رکھ ہیں دس آدمی روزے رکھ 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 رہ پیسہ کھان سا جمع کر رہ در دن بر کھلائے چلا جار رہ دس 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 دن آدمیوں کھانا کھلا روز اگر روزہ نہ دیکھیں تو آپ اگر اپنی لکھ 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 تو پھر آپ ایک وقت ملے گا یہ اتنا آسائی سے جنت نہیں مل رہی بٹ رہی جو جنت جل جائیں جائیں میں کہہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سارے خوانین اللہ نے لکھ کے رہے ہیں اور یہ کوئی مشکل مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر واقعی صحیح کرنا چاہتے ہیں دنیا تو انسان دنیا میں جب کوئی غلط کام کرتا اس کے ذہن سے گلٹ نہیں نکلتا جب اس کا کفار نہ دے گا ہو تب جا کے گلٹ نکلتا ہے کوئی بھرائی کہا گلٹ نکالنے کا لگ سسسٹم نکاح بنائے انسان کی سائقی یہ ہی ہے کوئی بیماری بیماری بازہ آپ نے دیکھو کچھ ہاتھ دوئے چلے جل جاتے ہاتھ دوئے چلے جاتے دیکھ آپ نہیں دیکھ کسی کو ایک بیماری ہوتی ہے اس کے ذہن میں کوئی چیز فسی رہی ہے وہ سمجھتا ہے جبتہ میں صاف نہیں کر لوں گا سب چیز صاف نہیں کر جبتہ وہ صاف نہیں رہی ہاتھ روزے بھی رکھ رہا ہے تب جا کے یہ فیزیکل اور سائکلوجیکل صفائی ہوگی اگر بار بار سیچویشن آپ روزے رکھیں گے بار بار اس بات کا احساس رکھیں گے بار بار آپ دوئیں گے وضو کریں صفحہ کریں تو آپ کے مائنڈ کی نفسیات اور فیزیکل صفائی ہونے شروع ہوگی اگر کچھ بھی نہیں کنے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کیا ہوگی تو یہ بس یہ آخری آیت سورہ ازار تھرڈی تھرڈی فائی یہ اللہ تعالی نے ایک ایک کردار کردار بتایا کہ طیب اچھا عدوی کون ہے قرآن کے ساتھ تیب مرد یہ تیب آگ کون ہے سورہ ازار تھرڈی تھرڈی فائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمن والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین 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 اللہ کتیرا و ذاکرات عَضَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرًا عَظِيمًا اب اس کے دیکھیں ترجمہ بے شک مسلم سر تسلیم خم کردہ مرد اور مسلم سر تسلیم خم کردہ عورتیں اور مومن مرد یعنی ایمان لانے والے مرد اور مومن عورتیں یعنی ایمان لانے والی عورتیں اور پریزگار مرد اور پریزگار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور سر پر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والے عورتیں اور صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے فروچ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فروچ کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا قصر سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہ جو اس میں تو روزے کا ایک ورڈ ہے روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو مسلم یا ہم کہتے ہیں مسلم ہیں مسلم کیا ایک صفت ہے ایک انسان کی صفت ہے سر تصریم خم کرنا تو یہ مسلم کی صفت نہیں ہے یہ جتنے میں نے پڑھا یہ طیب مرد کی صفت ہے اور طیب عورت کی طیب کہتے ہیں اچھا مرد اور طیبات کہتے ہیں اچھی عورت طیبات عورتیں طیبونہ طیباتی اچھی مرد اور اچھی عورتیں ان کی اچھائی کی صفت میں ہے سر تصریم خم کرنے والے مرد اللہ کے لئے سر تصریم خم کرنے والی عورتیں عورت کے بعد آئے مومن ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ الگ الگ سفتیں ہیں واقعا ایک انسان میں ہیں آپ کہا مرحبہ میں مسلم ہو گیا مسلم کیا ہو گیا ہو گیا مسلم کمارے سر تصنیم خم کیا آپ نے ابھی سممیٹ کیا ہے ابھی قرآن میں اللہ کہا رہا ہے ایمان داخل ہی نہیں ہوا ابھی تو تم نے کہو کہ تم نے سممیٹ کیا ہے پھر آگیا ایمان لالی ایمان لالی ہم سمجھے ایمان لیا ہے اینات پسند پریزگار بھی کرنی ہے پھر پردار صدقہ بھی دینا ہے تو مرد صدقہ بھی دیں صدقہ عورتیں بھی دیں پھر پتہ رہا ہے صبر بھی کرنا ہے صبر کس بات کا کرنا ہے کہ جب آپ جد و جہد کریں گے اپنے نفسوں سے اللہ کی راہ میں تو آپ کو جو مشکلات آئیں گی اس پہ آپ صبر کریں گے لوگ پتہ کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں غلط ریزلٹ آ رہا ہے اس پہ صبر کر رہے ہیں یہ صبر نہیں ہے صبر یہ کہ آپ اچھا کریں سچائی اور چھائی کریں جہاد کریں روزے رکھنا پڑ رہا ہے تو روزے رکھ رہے ہیں برائی سے اپنے نفس کے طلاف جہاد کر رہے ہیں اس پہ پرابلم آئی تو آپ نے صبر کیا مرد نے اور صبر کیا عورت نے والخاش یا خوشیو کرنے والے مرد اور خوشیو کرنے والے عورتوں کا مقصد یہ کہ یہ صفتیں بیان کی ہیں طیب مرد اور طیب عورت کی اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں سچے سوپر غلط کہہ گئے میں سچے بولنے والے سچ مرد اور سچ عورتیں اور نیچے ہیں روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں اور اپنے حفاظت فروض کی حفاظت کرنے والے مرد اور فروض کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکر قصد سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے مغفرت و عجر عظیم ہے تو آپ سوچ لیں ان کنڈیشنز میں سے کتنی کنڈیشنز میں آپ طیب کاماللہ اچھے مرد بننے کے لیے ہمیں صرف کہتے ہیں نا آپ اچھا انسان پہلے بنے مسلمان بعد میں ایک معاشر میں معابرہ بنایا آپ قرآن کے ساتھ سے پہلے سمجھے قرآن تو مسلم کو ایک صفت کہہ کے کمپلیٹ کرنی نہیں رہا نا تو بہت سا چیزیں ایکسپیٹ کر رہا ہے آپ سے کرنے کے لیے ایک اپنی پرسنیلٹی میں ہے آپ نے بہت سا چیزیں کرنی ہے صرف اللہ کے لیے مسلم تھوڑی بننا ہے آپ نے مومن بھی بننا ہے صدقہ بھی دینا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اللہ کا ذکر قصر سے بھی کرنا ہے اور پھر جتنی غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں اس کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے جس پہ ہمارا ٹاپک تھا یہ تو یہ بدانے کا مسئلہ تھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ تھا سوم روزہ یہ روزہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کو بیلنس تمام سال رکھنے کے لیے یہ نہیں کہ رمضان آئے گا نوہ مہین آئے گا تو میں رمضان میں روزے رکھوں گا یہ عام لائف میں روزے رکھتے رہیں تاکہ آپ کی سائیکی کنٹرول میں رہے شکریہ